بڑی خبر آسٹریلیا کی سیڈنی سے مل رہی ہے جہاں پر ایک سات منزلہ امارت آگ کی چپیٹ میں آ گئی ہے بھیشن آگ کی تصویریں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے تو راہت بچھاف کا کام جاری ہے سات منزلہ امارت میں بھیشن آگ لگی ہے اور دیکھیں زینیوز پر یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بھیشن آگ یہ دیکھیں سیڈنی کا یہ علاقہ ہے یہاں پر سات منزلہ امارت میں آگ لگی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس امارت کے آس پاس بھی اور کئی امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ظاہر طور پر ایک بڑا خطرہ کتنا نقصان ہوا ہوگا اس کا انکلن بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے جیسے جیسے جانکاری سامنے آئے گی لیکن کافی نقصان یہاں ہوا ہوگا جو کی تصویروں کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے بھیانک آگ یہاں پر سات منزلہ امارت میں لگی ہے راحت بچاف کا کام چل رہا ہے اور آپ کو بجھانے کے لگاتار پریاس ہو رہے ہیں اور الگ الگ انگل سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے نقصان ہوا ہے نہ صرف امارت میں آگ لگی بلکہ پوری امارت اس کی زد میں آ گئی اور ایک ایک کر کے امارت کے کئی حصے زمیدوز بھی ہوئے ہیں جل کر نیچے گرے ہیں اور اس کی تصویریں بھی اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سات منزلہ امارت ہے آس پاس کی امارتوں میں آگ نہ پھیلے اس کو لے کر بھی احتیاط برتے جا رہے ہیں یہ دیکھئے فائر فائٹرز کس طرح سے دمکل کرمی کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھئے کیسے دیواریں جو ہے وہ گر رہی ہیں کیسے ملبا اب نیچے کی اور سما رہا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے اوپری منزل کے کئی حصے ٹوٹ کر گر رہے ہیں بکر رہے ہیں اور یہ سب کچھ آگ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آگ اتنے بھیشن ہیں کہ اندر سب کچھ جل کر خاک ہو گیا جن کے سہارے یہ امارتیں ٹکی ہوئی تھیں وہ لوہا اب پگھل رہا ہے اور جب لوہا پگھل رہا ہے تو پھر امارت ٹوٹ کر نیچے بھی گر رہی ہے یہ ایکسکلوسف تصویریں اس وقت سڈنی سے مل رہی ہیں جہاں ایک سات منزلہ امارت آگ کی چپیٹ میں آئی ہے آپ کو بتا دیں یہ سری ہلز علاقہ ہے جہاں پر یہ بہومنزلہ امارت ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک سو بیس فائر فائٹرز اس وقت موقع پر موجود ہیں تیس گاڑیاں وہاں پر دمکل کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں جو آگ بجھانے کا کام کر رہی ہیں کافی بڑی ست پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگ لگی ہے اور کیونکہ آس پاس بھی امارتیں ہیں تو جو آس پاس کی امارتیں انہیں خالی کرانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے یہ سمجھنے کے لیے ابھی کچھ اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی گھٹنا ہے بتایا جارہا ہے کہ آج ہی دوپہر میں یہ آگ لگی ہے صحیح وقت نہیں بتایا جا سکتا ابھی لیکن دوپہر کے وقت ہی آگ لگی ہے سری ہلز کا یہ علاقہ ہے دیکھیں تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی وجہ اب تک نہیں ساف ہو پائی ہے کیسے یہ بھیانک آگ لگی ہے سات منزل امارت میں آگ لگی ہے اور آس پاس اس آگ کے پھیلنے کا ڈر تھا کیونکہ آپ دیکھیں سات میں سٹی ہوئی امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اسی لیے جو ان امارتوں میں بھی لوگ تھے وہ بھی وہاں سے اب جا چکے ہیں ایویکیویشن کا کام وہاں پر ختم ہو چکا ہے سیڈنی میں بھی شرن آگ لگی ہے علاقہ پوری طرح سے آس پاس کا خالی کرا دیا گیا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹاپ اینگل سے یہ شورٹ دیکھنے پڑیں گے کہ دیکھیں کس طرح سے آگ کی لپنیں اٹھ رہی ہیں کس طرح سے دھواں اٹھ رہا ہے اور ہر منزل پر سات منزل کی یہ امارت ہے اور ہر منزل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی شرن آگ لگی ہوئی ہے یہ ٹاپ اینگل سے جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ امارت پوری طرح سے جل چکی ہے اور شاید ہی اس کے اندر کوئی سامان ایسا ہو جو سرکشت سمجھا جائے پورا سامان اندر کا جل چکا ہے سدھان سببل زی میڈیا سمباد داتا ہمارے ساتھ سیدھا جڑ گئے ان سے ہم بات کریں گے سدھان سری ہلز کا یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس کی جو امارتیں ہیں وہاں تک بھی آکے پہنچنے کا خطرہ تھا اس لئے ایویکیویشن کا کام بھی ضروری رہا کیا پوری طرح سے علاقہ کھالی ہو چکا ہے اور راحت بچاف کو لے کر کیا آپ ڈیٹ دیکھیں میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں پہ جو بیلڈنگ ہے جس میں آگ لگی ہے وہ ہے اور میں آپ کو سیدھی تصویریں آپ دکھاتا ہوں اس بیلڈنگ کے سامنے کیا تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے فائر ٹینڈرز ہیں اور سیکیورٹی آفیشلز بھی ہیں یہ نظارہ ہے اس بیلڈنگ کے سامنے سات منزلہ عمارت ہے جس میں وہ آگ لگی ہے اور یہ سیڈنی کا ایک مہتبون علاقہ ہے اس کے سامنے ہی سینٹرل سٹیشن ہے جو کافی ایک طرف سے بیزی ایریا رہتا ہے اور اس کے مدن نظر یہاں پہ جو ایتھورٹیز ہیں انہوں نے کافی پرویجنز کریٹ کرے ہیں تاکہ لوگوں کو جانے میں پرابلم نہ ہو اور اس وقت فوکس یہی ہے جو آگ لگی ہے اسے کیسے ایک طرف سے ڈاؤز کیا جا سکے میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ میرے پیچھے ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے فائر ٹینڈرز اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور فوکس یہی ہے کہ کیسے جلد سے جلد یہ آگ بجائی جا سکے بہت پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرا ہوا یہ پانی وہی پانی ہے جس سے ایک طرف سے آگ بجانے کی کوشش کی گئی ہے ڈر اس بات کا یہ ہے کہ کیا یہ آگ جو نیبرنگ بیلڈنگز ہیں اس میں فیل جائے گی کی نہیں فیل جائے گی فوکس یہی ہے کہ وہ نیبرنگ بیلڈنگز میں جو ساتھ میں سٹیوی بیلڈنگز ہیں ان میں نا فیلے یہ قریب دو تین گھنٹے بہلے یہ واقعہ ہوا جب ہم نے آواز بہت سنیر فائر ٹینڈرز کی اور اس کے بعد سے ہم جب اس لوکیشنز میں قریب پہلے آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فائر ٹینڈرز کافی ایک طور سے بڑی ماترہ میں آگئے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو میں دکھا دوں کافی سپرائز ہیں اس جویلپمنٹ کو لے کے سیڈنی کا بلکل سدانت یہ تصویریں ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں حلچل کافی ہے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں پولیس کی کئی گاڑیاں بھی ہیں آگ بجھانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے تو شام کا یہ وقت تھا جس وقت یہ آگ کی تصویریں سامنے آئیں اور ابھی بھی آگ پوری طرح سے بجھائی نہیں جا سکی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے